رانی کی پیٹ سے آنے والا راجہ بند کر دیا اور پیٹی سے راجہ شروع کر دیا سارے کے سارے پرائیویٹ ہو گئے تو پھر نوکری کہاں رہ گئی اب تو گلامی والا دن آ رہا ہے جہنیت ٹھیک نہیں ہوئی نیت ٹھیک نہیں ہوئی تو سمیدان رکھا رہ جائے گا سمیدان جلانے کی بات کرتے ہیں سمیدان بگلنے کی بات کرتے ہیں اور پرانا سمیدان لاغو کرنا چاہتے ہیں سمیدان کرتے ہیں لیکن بابا صاحب کی ماننا بہت ضروری ہے بابا صاحب کا ایک ہی سندیز تھا کہ اے سود دل تو تمہارا سکت کا مندر پارلیمنٹ آؤس دلی ہے لوگیں تب تک تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے آج ہمارے صاحب سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ دات پارٹ کی لڑائی بابا صاحب کی دی ہوئی ہے بابا صاحب نے جب بوٹ پاور مل لہا تھا تو گانڈی اینڈ کمپنی کے لوگوں نے دو سرطے عجیب سے رکھے تھی کہ وہ ہائی سکول پاس ہو اور سو روپیہ مال مزاری دیتا ہو دوستو آج بھی لوگ چاہے وہ کسی جات کے ہو کسی ور کے لوگ ہو سبھی لوگوں کو آج بھی ہائی سکول گھروں میں پاس نہیں ملیں گے اور سو روپیہ کی بات جہاں تک آتی ہے آپ کو سو روپیہ مال مزاری دینے کا آج بھی آپ کے پاس بہت بڑے بڑے دننا سے پوڑی پتھ کارکھانڈار اور بڑے بڑے آدھکاری لوگوں ہی سو روپیہ کا مال مزاری دیتے ہیں مطلب ٹیکس دیتے ہیں تو بوٹ نہیں ملتا آپ کو بابا شاہد نے جو ہے اس چیز کو جو ہے روکا اور آپ کو یہ کہہ کر بوٹ دلایا کہ بھارت بڑے دلائے ہو سجابتہ مجریم ہو پاگل دیوالیاں نہ ہو بھارت بڑے دلائے ہو 21 بج کی عمر پوری کرتا ہو اس کو بوٹ دینے کا ادھکار ہوگا وہ چاہے رانی ہو اور چاہے جھانو لگانے والی مہترانی ہو بابا صاحب نے ایک لائن میں سب کو کھلا کر دیا ایک بوٹ اور ایک قیمت رانی کے پیٹ سے آنے والا راجہ بند کر دیا اور پیٹی سے راجہ سرو کر دیا آج اسی کے لڑائی آپ لوگ رہے ہیں اسی کے لڑائی کے لیے آپ یہاں آج اپستیت ہوئے ہیں اور یہ لڑائی دروہ ہے یہ لڑائی مشکلٹی ہے تک راتے ہیں وہی ساسل چتہ لے راتے ہیں آپ کو تکرانا ہوگا آپ کو اپنی جگہ پر بنے رہنا ہوگا میں جن نے کہا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بنے رہیے گا باقی میرے اوپر چھوڑ دیجئے گا یہاں ٹرک چل رہی ہے باز پاکی ٹرکیں چل رہی ہے تمام لوگ بن پرلو بن دیے جا رہے ہیں ان پرلوگونوں میں فس کر کے ہمارے لوگ آگے اسے دوائے آپ کی سمکار نہیں بن پائی دو تو بابا صاحب سپنا بائن جی کے ساتھ ساتھ میں آپ ساتھ کو بھی پورا کرنا ہے بائن جی کی سرکار جب آئی آپ نے دیکھا ہوگا کانون بیبستہ کے معاملے میں 10 بجے کا جھکاری پہن جاتا تھا اور 4 بجے کے بعد تک وہ اپیس میں بیٹھا پہنچا تھا جب کوئی بھی پھڑیا دی جاتا تھا تو بگر پوچھے بگر اس کی اپلیکیشن لیے بگر کا روائی کیے باپس نہیں آنے دیتا تھا آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجیے گا تالا جاتا ہے تھانے بکے ہوئے ہیں تیسلیں بکی ہوئی ہیں علاق بکے ہوئے ہیں سارا کا سارا جو بکا ہوا ہے یہاں تک کی اسکول بھی بگ گئے ہیں دو کریاں بگ گئی ہیں ختم ہو گئے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھا ہے اس سمید بچے بیٹھے ہوئے مارٹر لوگ بچوں کو جیسے جانوار ہا کے جاتے ہیں بچہ اٹھتا ہے اور کسی کے ذاتے دیکھتا ہے کہ چاول ہٹکے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد کھانا پڑھائی ختم نوکریوں کے معاملے میں سب پرائیویٹی کرنے ہو گیا ہے ووڈ میں پرائیویٹ ہو گیا سارے کے سارے پرائیویٹ ہو گئے تو پھر نوکری کہاں رہ گئی اب تو گولامی والا دن آ رہا ہے آگے آنے والے سمیم میں اگر پرلک بھی گئے تو آٹھ ہزار ہزار کی نوکری اگر آپ کو ملی تو گیرہ مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی پہلی بات تو ملے گی نہیں اگر مل بھی گئی تو گیرہ مہینے سے پادی اگریمنٹ ختم ہو جاتا اور آپ کو نکال دیا جاتا کبھی پرمانینٹ نہیں ہو پاؤ گے نہ سرکاری نوکری پاپا ہو گے یہ بھاجپا کی رڈلیتی ہے گولامی لانا چاہتے ہیں پیدیس کے اندر وہی پرانی موستہ لانا چاہتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھی بابا صاحب میں کہا تھا یہ سمیدان ہے سمیدان لکھا ہوئی یہ کتاب ہے یہ کتاب میں دو چیل لکھی ہوئی ہے اگر اس کو چلانے والے لوگوں کی جہنیت ٹھیک نہیں ہوئی نیت ٹھیک نہیں ہوئی تو سمیدان رکھا نہیں جائے گا آج وہی تو ہو رہا ہے بھارت کا سمیدان نہیں لاغو ہو رہا ہے بلکہ آج بھاجپا کے لوگ روز پرتیاں جلاتے ہیں سمیدان جلانے کی بات کرتے ہیں سمیدان بگلنے کی بات کرتے ہیں اور پرانا سمیدان لاغو کرنا چاہتے ہیں جس میں اس دیش میں بہو شنگ کے کون کو کو کوئی بھی ادھکار نہیں تھے یہاں تک کی جمین جیداد و اندکھاپ لینے کا بھی ادھکار نہیں تھا پڑھنے پڑھانے کا ادھکار نہیں تھا کسی بھی ایسا کوئی ادھکار نہیں تو مانوی ادھکار ہوتے کوئی بھی ادھکار نہیں تھے یہ یہ لانا چاہتے ہیں آپ کو پنہ گنام بنانے کی سادشت رچی جا رہی ہے دو توشتے سابدہل آپ کو رہنا ہے اور آج جو مہین عمتی جی بہن جی ہے باری تو تمام ہی ادھکاریں نکالی مہلاو کے بھی ادھکاریں نکالی بٹیا جب پڑھنے جاتی تھی تو بیسزار روپے دیے جاتے تھے جب بٹیا انٹر میں پہنچتی تھی تو سائیکل دی جاتی تھی جو بچے بچی پیدا ہوتی تھی گھر میں گریب کے گھر میں تو اس کے پرورشن ہی اپاتی تھی بہن جی نے اس کے لیے بھی بائیسزار کا ڈراب دیا اور کہا کہ جب اٹھارہ سال کی بٹیا ہوگی تو اس کو ایک لاکھ بھی ہزار روپے ملیں گے آج وہ چودہ سال کی بٹیا ہو چکی ہے بہن جی کے جس سمیں وہ ڈراب بنائے گئے تھے آج وہ چودہ سال کی ہو چکی ہے اور چار سال لے گا اس کے بعد ایک لاکھ بھی ہزار روپے ملیں گے اچھی شادی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی پڑھائی بھی کی جا سکتی ہے یہ سوچا بہن جی کی بہن جی نے گاؤں میں تمام طریقے کے جو ہے بہن جی نے کام نہیں کیا کام نہیں کیا جو بھی کیا مجبوت کیا اور ہم ایسا کے لیے وہ آج بھی بہن جی کے بنای ہوئے سڑکیں نہیں ٹوٹیں ساتھیوں اس طریقے سے بہن جی نے بیٹھ کر کالونیاں بنائی کانچی رام کالونی بنائی اور روزکار کے نام پر جو لوگ ہمارے زیادہ تر آسچت اپڑ ہوتے ہیں بہن جی نے ایک لاکھ بیس ہزار صفائی کرمیوں کے نکری نکالی جس میں انگوٹہ چاپ لوگ بھی صفائی کرمی بن کر کے آج 35000 روپیہ پرات کر رہے ہیں ساتھیوں تائیم جو کہ ہمارے ورشت لوگ اور بھی ہیں بولنا چاہیں گے میں اسی کے ساتھ آپ سب کو سب ہی آئے ہوئے لوگوں کو پناہ پندن کرتا ہوں دھنواد دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی